بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے نعوذ باللہ یہ سب کچھ جادوگر شیطان ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد طلب کر کے کرتے ہیں کسی پر سخت جادو کرنے کے لیے قرآن پاک کے الفاظ کو الٹا پڑا جاتا ہے حرام اور گندی سیاہی سے اس کے تعویز کیے جاتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے جادوگروں کو چن چن کر مارنے کا حکم دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بے شمار جادوگروں کو قتل کر دیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ بات آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا علم ہے آج کل تو ہر پریشانی کو جادو کا نام دیا جا رہا ہے اگر کسی کو زکام بھی ہو جائے تو اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے کسی کا کاروبار اس کی اپنی سستی اور نااہلیت کی وجہ سے نہیں چر رہا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے آج کل لوگ ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہراتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس پر کالا جادو ہو جائے اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اگر کسی انسان کے خواب میں جانور ہاتھی شیر بھالو سامپ خنزیر بندر چھپکلی اور اس کے علاوہ خطرناک جانور دیکھنا خواب میں اپنے آپ کو روتا دیکھنا ہسنا جھٹکے لگنا جیسا کہ سوتے ہوئے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو نیند میں ڈر جانا خواب میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا رات کو نیند نہ آنا نیند کا کچھا ہونا نیند میں بار بار ہونٹ کو چبانا جنگلوں اور کھنڈرات کو دیکھنا سوتے ہوئے نیند میں چیز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا کسی کو اپنے آپ کو کچھ کھلاتے ہوئے دیکھنا ایسا محسوس ہو کہ سچ میں کچھ کھایا ہو یہ سب ایسے خواب ہیں کہ جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے جبکہ ان خوابوں کی تعبیر بلکل مختلف ہے اگر ایسے خواب آئیں تو ہرگز مت سوچیں کہ کوئی جادو کا اثر ہے آج کل ہر کوئی جادو کے چکر میں پڑا ہوتا ہے اگر کسی کا کوئی کام اس کی اپنی سوستی کی وجہ سے بند ہو جائے تو وہ بابوں اور مولویوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ ہم پر کالا جادو ہو گیا ہے آج کل کے بابے اور مولوی بھی دولت کی لالچ میں آ کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پر تو بری قسم کا جادو ہوا ہے ہم نے فلان چلہ کاٹنا ہے ہم کو اتنے پیسے دو پھر آپ کا جادو جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا وہ ان جالی قسم کے لوگوں کو بہت زیادہ پیسے دے دیتے ہیں وہ چند دن کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے فلان کچھ کر دیا ہے فلان کام کیا ہے جاؤ آج کے بعد تم پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا وہ اس طرح لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں آج کل تو یہ علاج نہیں کاروبار بن چکا ہے ہم آپ کو ایسا عمل بتاتے ہیں جس کو کرنے سے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ صرف اللہ کے نام کو تیتیس بار رات سونے سے پہلے پڑھ کر سو جانا یہاں ہم آپ کو پانچ ایسے خواب بتانے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا نام تیتیس بار پڑھ کر سونے سے یہ پانچ خوابوں میں سے کوئی خواب آئے تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کے اثرات ہیں اگر ان پانچ خوابوں میں سے کوئی خواب نہیں آتا تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو نہیں ہوا کسی کی باتوں میں آ کر اپنے پیسے مت ضائع کرنا اگر آپ پر جادو کے اثر ہوئے تو آپ کو ان پانچ خوابوں میں سے ایک خواب ضرور آئے گا اگر آپ پر جادو نہ ہوا تو آپ کو کوئی بھی خواب نہیں آئے گا اگر آپ کو یہ خوابوں میں سے کوئی خواب نہ آیا تو اپنے آپ خوام خواہ جادو کے وہم میں مت پڑنا جب آپ سب رات کو سوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوتے ہوں گے ظاہری سی بات ہے کہ کس وقت موت آ جائے کسی کو کیا پتا آپ کو سونے سے پہلے تیتیس مرتبہ یام امیتو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جانا تو غور کرنا کہ آپ کو ان میں سے کوئی خواب آیا ہے اگر آپ کو یام امیتو تیتیس بار پڑھنے کے بعد یہ خواب آتا ہے کہ آپ کے پیچھے کالا کتہ لگا ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے جو آپ کا کالے جادو سے کوئی نقصان کروانا چاہتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کالے ناغ نے کٹ لیا ہے کوبرا سامپ نے کٹ لیا ہے اگر آپ خواب میں کالے ناغ یا کوبرا سامپ کو کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو ہوا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آپ آم سامپ کو کارتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے جو عمل ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ عمل کر کے سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ آپ کو کالے سامپ نے کارٹ لیا ہے تو سمجھ جانا کہ کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے جو آپ کے مال و جان کا دشمن ہے جو عمل ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ عمل کرنے کے بعد آپ خواب میں زمین کو پھڑتا ہوا دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین میں کھڑا ہو گیا ہے درار پڑ گئی ہے زمین برابر ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اگر یہ خواب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی کالے جادو ہونے کی نشانی ہے اگر آپ دیکھتے ہو کہ میرے سر پر کالے کوئے اڑ رہے ہیں چاہیے آپ بیٹھے ہیں لیٹے ہیں آپ آسمان کی طرف دھیان کرتے ہیں تو کالے کوئے آپ کے اردگرد منڈلاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں آپ یہ الفاظ پڑھ کر سوتے ہیں پھر آپ کو کالے کوئے آوازیں نکالتے ہوئے خواب میں نظر آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر سخت کالا جادو ہوا ہے اگر آپ یہ نام تیتیس بار پڑھ کر سوتے ہیں آپ خواب میں کسی فقیر کو گالی دیتے ہیں یا پھر مارتے ہیں آپ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا پھر کسی راستے پر جا رہے ہیں آپ کو کوئی فقیر ملا ہے آپ اس کو گالی نکار رہے ہیں یا پھر مار رہے ہیں یا پھر آپ فقیر پر غصے ہو رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر کالا جادو ہو گیا ہے اگر آپ اس طرح کالے جادو کا پتہ لگاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو اس کے توڑ کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں جس وظیفہ پر عمل کر کے ہم جادو کے اثارات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے پھر ہم جادو کا علاج کیوں نہیں کر سکتے وظیفہ جان لیجئے کہ سونے سے پہلے تین بار درود پاک پڑھ لیا کریں سات بار یا ممیتو پڑھ لیا کریں تین بار آئیت الکرسی اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں وہی درود پاک جو آپ نے یہ وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کریں انشاءاللہ آپ سے جادو کے سب اثارات بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گے